ناظرین السلام علیکم ملزم شرجیل امام کی عبوری زمانت کے درخواست پر سماعت سات جلائی تک ملتوی ہو گئی ہے گجشتہ روز جامعی رحمانی خان کا منگیر کی پروقار مسجد میں انجمن نادیت العدب کے زیرے تمام ایک مجلس کا نقاط کیا گیا جس میں جامعی رحمانی کے استاد حدیث حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری نے طلبہ کو اپنی تقریری صلاحیت بڑھانے کی خاص تربیت کی جنوبی افریقہ کے خلاف زہلی میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹیم انڈیا کو ساتھ وکٹو سے قراری شکست دی مہارہ آشترہ کے شہر اور انگاباد کے رکن پارلیمان سید امتیاز جلین نے ٹویٹ کیا ہے کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے مہارہ آشترہ میں راجیہ سباہ اندخوات میں مہاوکاس اگاری کو حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم مہاوکاس اگاری کی حمایت کریں گے واضح رہے کہ مہارہ آشترہ میں دوازار انیس عام انتخابات کے بعد شیو سینہ کے صدر ادھو تھاکرے ان سی پی کے شرد پوار اور سونیا گاندی کی قیادت میں دگر علاقائی پارٹیز اور چند آزاد علاقین اسمبلی کی شراکت سے مہاوکاس اگاری پارٹی وجود میں آئی تھی اس وقت مہارہ آشترہ میں مہاوکاس اگاری کی ہی حکومت ہے آج بروز جمعہ کو ہریانہ راجستان مہارہ آشترہ اور کرناڑک میں سولہ سیٹوں کے لیے اندخابات ہوئے ہیں بی جی پی کے سابق رہنما نپور شرمہ اور نوین جندل نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے شان میں غستاخی اور نازیبہ تفسرہ کے خلاف ملک و بیرون ملک احتجاجات درز کیا جا رہے ہیں اس سلسلہ میں خلیجی ممالک نے بھی اپنا احتجاج درز کرایا اور بھارت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا آج دہلی اور یوپی کے مختلف شہروں میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا دہلی کی کر کر ڈمہ عدالت میں غداری کیس میں دہلی تشدد کے ملزم شرجیل امام کی طرف سے دائر زمانت کی درخواست پر سماعت ساتھ جلائی تک ملتوی ہو گئی ہے آج سے عدالتوں میں تعطیل کے باعث کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے دہلی کی کر کر ڈمہ عدالت میں آج بروز جمعہ شرجیل امام کی طرف سے دائر زمانت کی درخواست پر سماعت ہونی تھی ایڈیشنل شیشن جج امیتاب راوت نے دونوں فریغوں کے دلائل سننے کے بعد چھے جون کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا واضح رہے کہ شرجیل امام کے خلاف داخل چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ شرجیل امام نے نفرت فیلانے اور تشدد بھڑکانے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف تقریر کی جس کی وجہ سے دسمبر 2019 میں تشدد ہوا تھا جامعہ رحمانی خان کا منگوئر میں برسوں سے انجمن نادیت العدب کے زیر اعتمام طلبہ کے اندر تقریری صلاحیت پیدا کرنے کے لیے خصوصی مشک کرائی جاتی ہے طلبہ ہر جمرات کو مختلف گروپز کی اندر اپنے نگرہ کے سامنے تقریری صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی مناسبت سے گروپز کی تقسیم سے قبل جناب مولانا جمیر احمد صاحب مظاہری نے مجشتہ روز بعد نماز مغرب طلبہ کو تقریری صلاحیت بڑھانے اور اس میں خصوصی دلچسپی لینے کی اہم ٹرننگ دی اور اپنی قیمتی ناصحانہ کلیمات سے نوازا انجمن نادیت العدب کے صدر حضرت مولانا نعیم صاحب رحمانی کا کہنا ہے کہ اس شعبہ پر حضرت امیر شریعت صاحب رحمت اللہ علی کی خصوصی نگاہ رہتی تھی اور حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم بھی اس شعبہ کے تحت طلبہ کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں دہلی کے ارون جیٹلی اشٹڈی ایم میں ٹیم انڈیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ میں جو کی سریز کا پہلا میچ کھیلا گیا جنوبی افریقہ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا نے بیس آور میں چار وکٹ پر دوسر گیرہ رن بنائے اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ نے آخری آور میں دوسر بارہ رن کا تعاقب کرتے ہوئے میچ جیت لیا ناظرین خبرنامہ میں اتنا ہی اگر اب تک آپ نے فکر و نظر آفشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اس خبرنامہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اگر آپ خبرنامہ کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشنز میں دیئے گئی لنک پر کلک کیجئے جلد ملاقات ہوگی شکریہ